بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم میں یوٹیوب چینل حافظ شفیق مزد سامن امید کرتا ہوں کہ سب خریت اور آفیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ ہم اپنی یوٹیوب چینل پر ایک نیا سلسلہ قرآنی قیدے کو تدوید کے ساتھ پڑھنے کا شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم اس تجویدی قیدے کو ہم مکمل کر لیں گے پھر ہم قرآن مجید کی طرف آئیں گے اور انشاءاللہ پورا قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا ہم آپ حضرات کو سکھائیں گے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن الفاظ کو ہم بعض دفعہ غلط پڑھ لیتے ہیں اور ہمارے اس غلط پڑھنے کی وجہ سے ان الفاظ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے تو جب معنی تبدیل ہوگا تو ہم بجائے اس کے کہ ہم ثواب حاصل کریں ہم گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں اس کے میں ایک صرف مثال آپ حضرات کے ساتھ میں نے قیش کرتا ہوں مثال کے طور پر ایک لفظ ہے تین توا کے ساتھ جس کو ہم اردو کے اندر توایں کہتے ہیں تین اور ایک ہے تے کے ساتھ بے اور تے تا جس کو ہم کہتے ہیں عربی کے اندر تین قرآن کے اندر دونوں لفظ استماد ہوئے ہیں وَالْتِين وَالْزَيْتُون سُرَعْتِين تین کے اندر یہ لفظ پہلے پہلے آیا وَالْتِين اور اسی طرح اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر انسان کے بدعش کا ذکر فرمایا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا مِنْ صُلَالَةِ مِنْ تِقِين کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اب دونوں کا جو تلفظ اگر ہم دیکھیں تو دونوں کے اندر الفاظ کے اندر فرق ہے ایک کے اندر تا ہے اور ایک کے اندر تا ہے تو یہ اسی وقت ہم فرق کر سکیں گے جب ہم تجوید کو جانتے ہوں گے الفاظ کو صحیح طرح سے ہم اس کے مخارج کو اس کی صفات کو جانتے ہوں گے اب ایک تین اس کا معنی آ جاتا ہے یہ مٹی کے اور دوسرا جو تین ہے تے کے ساتھ اس کا معنی انجیر کیا آتا ہے اب ایک کا معنی انجیر اور ایک کا معنی مٹی اگر ہم پڑھتے ہوئے وقت تین کو تے والے تین کو وقت تین موٹا کر دیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا یہاں جو مٹی والا لفظ ہے تین توا کے ساتھ اس کو ہم بری کر دیں گے تین پڑھ لیں گے تو یہ انجیر والا معنی ہو جائے گا تو اسی طرح قرآن کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے زبر کو کیسے پڑھنا ہے زیر کو کیسے پڑھنا ہے پیش کو کیسے پڑھنا ہے دو زبر ہے دو زیر ہے دو پیش ہے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ حروف لین اور اسی طرح جزم ہے سکون ہے مد ہے شد ہے کلکلہ ہے اور ہنہ ہے اور اسی طرح وقف کرنے کا طریقہ ہے کہ کہاں پر کیسے رکنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کیونکہ یہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے قرآن کے جو ہمارے اوپر حقوق ضروری ہوتے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہم سیکھ سکیں تو انشاءاللہ ہم حضرات یہ نورانی قیدے سے سٹارٹ کریں گے آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب بھی کیجئے اور ان ویڈیوز کو جو آپ حضرات کے پاس پہنچیں صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر بھی کیجئے انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ سواب کے اندر برابر کے شریک ہوں گے تو اجازت چاہتا ہوں کال سے انشاءاللہ ہماری سٹیپ بے سٹیپ ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی تو آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ اجازت دیں اللہ حافظ